بھی تھے اور جس جس نے وہ ڈراما دیکھا ہوا تو اس کو یقین تھا کہ آپ وہ ایوارڈ جیت جائیں گے اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ لائیو دکھایا جارہا تھا پی ٹی وی پر اس ایوارڈ سرمنی کو اور جب وہ واکا آیا اور ادھاکار بیسٹ ایکٹر کا نام دیا گیا تو وہ آپ نہیں تھے وہ ایک اور صاحب کو دیا گیا کیسا محسوس ہوا تھا آپ کو اس وقت ایسا محسوس کیا ہونا تھا بس نیوہ نیوہ اوکی نگل گیا صاحب خالد گیاس صاحب تشریف فرما ہے میں ان کو بڑا مودبانہ اسلام پیش کرتا ہوں یہ ہمارے بڑے سینئر پی ٹی وی کے بہت سینئر شخصیت انہوں نے بڑا پیار کیا ہوا میں انعام جو ہے نا جی ایوارڈ یہ ایک میرا خیال ہے ٹیمپریری سی چیز دھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے تو جو لوگوں کی محبت ہے کسی ایکٹر کے لیے وہ مستقل چیز ہے وہ اللہ پاک نے بڑی دی ہے الحمدللہ لوگوں نے بڑا پیار کیا ہے میں بڑا خوش نصیب ہوں میں آج ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں فیملیز زیادہ پسند کرتی ہیں خواتین جو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ بڑا پسند کرتی ہیں تو میں اس کو پھر بتاتا ہوں تو وہ کہتا ہے پھر ٹھیک برکت پڑی ہوئی ہے میں اپنی ماں کو دیکھتا تھا نا جی گھر بیٹھے ہوئے تو میں بڑا رنجیدہ ہوتا تھا کہ یار یہ اس کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے صبح اٹھ کے بچوں کو تیار کرنا سکول بیج دینا پھر آنڈیا پکانی شروع کر دینا پھر ان کا انتظار کرنا پھر میرے والا صاحب کا انتظار کرنا ان کو کھانا دینا پھر رات کی تیاری شروع ہو جاتی تھی بسترشتر یہ وہ اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کیا ہے میرا باپ اسے فلم کے لیے یا کوئی تیٹر دکھانے کے لیے کیوں نہیں لے کے جاتا پھر میں سوچتا کہ میرا باپ ایک خوددار آدمی ہے شاید وہاں پہ کچھ ایسی کوئی مایوب چیز ہوتی ہو جس کی وجہ سے وہ اپنی بیگم کے ساتھ وہاں جانا پسند نہیں کرتا تو وہ مایوب چیز جو ہے وہ پھر میں جب یہاں آیا لے جی دیکھیں حال بھی وہی ہے اوریٹوریم وہی ہے انور زاہد صاحب مرہوم چیف سیکٹری تھے اس وقت تیٹر دیکھنے کے بڑا شوق تھا انہیں ان کی ایک ہی بیٹی تھی اللہ تعالیٰ بچی کو زندگی دے بہنواری کو وہ اپنی بیگم کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ ہر ڈاما آکے یہاں تیسری چوتھی راو میں بیٹھ کے دیکھتے تھے جس دن وہ آتے تھے نا تو وہ اندر سے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر صاحب اور سٹیج مینیر صاحب سارے آفیسر اکثر ڈپٹی کمیشنر صاحب بھی وہ بھی یہاں آتے تھے اور وہ ہمیں ایسے گھیر لیتے تھے کہ کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا فلان فکرہ کاٹ دو فلان چیز کاٹ دو فلان جگت نہیں کرنی چیف سیکٹری آ رہے ہیں ان کی بیٹی ہے ساتھ ان کی بیٹی ہے ساتھ تو خدا کی قسم میں یہ بڑے ہی رنجیدہ ہوتا تھا کہ کیا صرف چیف سیکٹری کی بیٹی ہی باعزت ہے یہ کیا ہے وہ بڑے محترم تھے میرے لیے میرے نانا کے ڈاکٹر فکیر محمد صاحب کے بڑے وہ مرید تھے بڑا پیار ان سے کرتے تھے ان کے برخورداروں کی طرح تھے میرے بھی بڑے عظیم آدمی تھے انورزائے ساتھ مگر میں یہ بڑا تل بلاتا تھا اس پہ کہ کل جو خواتین آئی ہوئی تھی ان کے لیے انہوں نے کیوں نہیں کہا فلان فکرہ کار دو فلان یہ کر دو فلان تو پھر سوچا کہ آج کے بعد کومیڈی صرف ماں و بہنوں کے لیے کرنی ہے جو بچیاں جو گھر سے نہیں نکلتی اس کے ذمہ دار ہم ہیں ہمیں کو ایسی شکل دکھانی چاہیے ثقافت کی کہ جو یہ خوددار اللہ کے فضل سے غیور قوم ہے ہماری جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کے ساتھ انٹلٹینمنٹ کے لیے آئیں اکیلے نہ آئیں پنچ پنچ شہرہ لکے کروں کہاں دینے داتا صاحب چلنے ہیں دے آگے تھے ڈانس دوسوے کے کارٹر جان دینے یہ ڈانسوں کا سلسلہ بھی مجھے بہت کہتے رہے اس وقت میں نے شور کیا اس وقت گورنر تھے خالد مقبول اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے بڑے پیارے آدمی ہیں ان کو ساری سیچویشن بتائی انہوں نے غصے میں چھاپے مروعا کے تیس بتیس قواتین اندر کر دی اوہ میں نے کہا خدا آدھا نا جے فوجی کام نہیں کیتا جے اوہ سر یہ تو نہیں تھا میں نے کہا میں نے تو کہا تھا کوئی سٹیٹیجی بنائیں کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ تھیٹر اچھا ہو جائے تھیٹر بڑا مضبوط بہت مضبوط میڈیم ہے پڑتے ہیں ہم تھیٹر کو تو پتہ جلتا ہے برے سغیر میں تھیٹر کا آغاز جو ہے یہ ہندووں نے اپنی مذہبی رسومات لوگوں کو سکھانے کے لیے شروع کیا تھا وہ آج تک اس پہ کاربند ہیں جدید فلم ان کی شاروخ خان آمر خان سلمان خان کی دیکھیں اس میں بھی وہ کہیں نہ کہیں کوئی سین ایسا ضرور رکھتے ہیں جس میں وہ مذہبی حوالے سے اپنی قوم کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں ہماری بدقسمتی ہم نے مذہب کے لطیفے بنا لیے نعوذ باللہ ہم نے اس کومیٹی شروع کر لی ہمیں نے اس کی اہمیت کئی نہیں تھا پتا سب سے موثر جو چیز ہے نا جی وہ تھیٹر ہے نہ فلم ہے نہ ٹیلویین اس کو بچانا چاہیے تھا اور میں اس وقت بیس سال پہلے کہا کرتا تھا کہ آپ کے پاس ثقافت کی وار کے لیے صرف ایک ہی ویپن ہے وہ تھیٹر ہے کومیڈی 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 اور کچھ نہیں ہے بجٹ بہت بڑا ہے انڈیا کا ایسی کوئی بات نہیں ٹیلنٹ یہاں بہت زیادہ ہے مگر بجٹ کا اتنا فرق ہے کہ آپ اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے کومیڈی ایک ایسی چیز ہمارے پاس ہے اسے بچا لیں اسے بچا لیں چونکہ تھیٹر میں کومیڈی ہوتی تھی مگر کسی نے سنی نہیں وہ وہ پٹھا کامی کیا سب نے وہ بجائے اس کو کسی اچھے طریقے سے سلجانے کے صرف جب آرٹس کونسل کے انڈر ہوتا تھا تھیٹر تو بڑا اچھا تھا پھر اس پہ ڈسٹرک گورنمنٹ بھی لگا دی گئی اس پہ ہوم ڈپارٹمنٹ بھی لگا دیا گیا اب وہ سارے میں معفی کے ساتھ عرض کروں وہ آتے ہیں رشوت کے پیسے بڑھ گئے ہیں تھیٹر اور بیڑا غرق ہو گیا ختم ہو گیا اب آپ لوگ اپنی ماں و بینوں بیٹیوں کے ساتھ نہیں آتے اس میں آرٹس کا قصور نہیں ہے اس میں پالیسی میکرز کا قصور ہے اس میں دیکھیں بچہ تو آگ بھی پکڑتا ہے اس کو تو ماں نے بتانا ہوتا ہے کہ اس سے ہاتھ چلے گا بچہ تو آگ بھی پکڑ لیتا ہے کیوں یہ کہتے ہو کہ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کیوں اپنے آپ میں یہ صلاحیت پیدا نہیں کرتے کہ جو آپ دکھانا چاہتے ہیں اس کو اس قابل بنائیں کہ لوگ دیکھیں اسی پہ سارے لگ گئے ہوئے ہیں سب اسی پہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی تو بہت بری بری ڈیمانڈ ہے کرو گے ڈیمانڈ پوری پھر کرو جا کے کوٹ کھاندے پہ روگے آپ ثقافت کے امبیسیڈر ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ کو اس طرح کی چیز بنائیں جس سے آپ کے کلچر کو آپ کی یہ جو قوم ہے آپ کا رہن سین اباؤ اجداد کی روایات کا نام ثقافت ہے کیا یہ تھی ہماری اباؤ اجداد کی روایات بلکل نہیں ایسا بلکل نہیں تھا آپ کبھی آگے تھیٹر میں دیکھیں اب وہ ڈانس ایک عجیب بہنگم سا ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ یہاں سے کھڑے ہو کے اس پہ پیسے بھی پھینک رہے ہوتے ہیں پول بھی پھینک رہے ہوتے ہیں وکرہی انہوں مقبرہ جا بنا دیتا ہے پول سٹ سٹ تو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے میری بس اتنی ہی عرض ہے اور کچھ پوچھئے جیت زیادہ سیریس نہ نا میں ہو جائیں نہیں نہیں سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے خوش خوش رہنا چاہیے اب تو عثمان بزدار اقبال کے قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں یہاں آکے بہت خوش ہوا ہوں سویل صاحب جہاں اوہ تو بھی میرے ذہن ہی چاہیا کہ یار چنگا یا چلے گئے انہیں بابے یہ تھے اندھے نہ نلکی اندھی اچھا ایک آپ کو میں مزے کی چیز سناتا ہوں میں نے ایسی فیض صاحب کے لیے جی جی فیض صاحب کیا بہت فین ہیں ہاں ان کا کچھ کلام میں سوچتا ہوں کہ فیض آج ہوتے تو کیا لکھتے ارے تلوں میں تیل نہیں مانگنے ادھار چلے مدد ہی آئے حکومت کا کاروبار چلے سعودیوں نے کہا ہے کہ دیں گے ڈالر وہ نہ جانے اور ابھی کتنا انتظار چلے جو ہم پہ گزرے سو گزرے گی لیکن نائی ایم ایف تمہاری شرطوں کا ہم لے کے سر پہ بھار چلے ہمارے نام بھی نکلے اکاؤنٹ عربوں کا دعا کریں ہمارے لیے ہمارے نام بھی نکلے اکاؤنٹ عربوں کا ہمارے پیچھے بھی نیب اور ایف بی آر چلے خطاب سنتے ہی خادم حسین رزوی کا ہماری زندگی کچھ روز دھونہ دار چلے خدا کا شکر ہے ہم سینیٹر نہیں ورنہ فواد چودری آئے ہم اٹھ کے بار چلے اب محبت کی بات بھی کرتے رہے فیض ساری زندگی وہ بھی ہونی چاہیے اسی طرح تجھے ملنے ہم آئیں گے جانا اسی طرح تجھے ملنے ہم آئیں گے جانا کہ جیسے چپ کے سے لندن عساق ڈار چلے ابھی تلق تو حکومت ہے چل رہی ایسے کہ جیسے ٹنسہ کوئی شترے بے مہار چلے ایک بات بتائیے پچھلے اتنے دور میں آپ نے اتنے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ بھی کام کیا اور اب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آج کل کی جنریشن کے ساتھ بھی آپ اتنے ہی زبرت اس طریقے سے کام کر رہے ہیں ریسنٹلی آپ نے فلموں میں بھی کام دوبارہ شروع کیا بڑے پاکستانی رائٹر ہیں ہیرو ہیں اور اللہ کے فضل سے ان کی پچھلی فلم نے بھی پچھلے سارے ریکارڈ توڑے اور اس دفعہ کی جو فلم تھی اس نے وہ پچھلی فلم کا بھی ریکارڈ توڑا ہے دیکھیں فرق بڑا پڑ گیا ہے جدید دور آگیا ہے بڑی فاس زندگی ہو گئی ہے بڑا لاؤڈزم آ گیا ہے اب تیزی آ گئی ہے فن میں بھی فلم میں بھی تیزی آ گئی ہے اب فلم ویسے ہی بنانی پڑے گی جلدی جلدی وہ دور چلا گیا ہے جب پندرہ بیس منٹ ہیرو یہی کہا کرتا تھا پارو میری ماں مرگئی پارو میری ماں مرگئی پارو میری ماں مرگئی پارو نہیں پارو پارو میری ماں مرگئی تھا کھر صاحب دس پندرہ منٹے ہوئی گل کری جانتا ہے اب اتنا جدید اور اتنی تیز آڈینس آ گئی ہے اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی میری ماں مرگئی اب کٹ کر کے دکھاتے ہیں ہیرو ہیروین کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوئے لوگ سمجھ جاتے ہیں وہ ماں مرگئی تھے سمادھی گودی جبے اب بچے بڑے تیز ہیں بڑے فاسٹ بچے ہیں فوراں سمجھتے ہیں بات کو کارٹون دیکھ رہے ہیں وہ مشین نہیں ماں بچاریوں کو بچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے کارٹون دیکھنے کے لیے اب تو بچاری ماں جا کے غلطی سے بیوٹی پارنر پہ کہہ دیئے مجھے میکی موسوالا کر دو میک اپ اتنے انسپائر ہیں ہم اب جدید ٹیکنالوجی سے اب دور بڑا عجیب آ گیا ہوا ہے انڈیا میں دیکھیں نا آپ کتنا حساب کتاب کر کے تو تین ہی گولیاں ماری تھی گبر سنگھ نے کتنے آدمی تھے سردار دو وہ دو اور تم تین حساب شروع کر دیا پھر تین گولیاں نکالی پیسے ضائع نہیں کیے ہماری انڈسٹری اس لیے بیٹھی ہے سلطان رہی نے بنوک چکی ہے بغیر پچھیوں ستر بندے مارتے تو اب تو ویسے ہمیں ہمیں جدید دور میں داخل ہونا چاہیے مگر میں پھر یہ کہوں گا یہ جو آگے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی قسم ان کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے میرے آپ ان کا کرتہ پکڑ کے چلتے نہیں جدید رہے میرا اپنا یہ معقولہ ہے کہ عزت افضائی ایک ایسا کھیل ہے جسے اگر آجزی کی پچھ پہ کھیلا جائے تو اننگز لمبی ہو جاتی آپ اگر دیر پا کھیلنا چاہتے ہیں تو اپنے بزرگ کے پیچھے آجزی اختیار کر کے کریں کام بڑا فرق پڑ گیا بہت فرق پڑ گیا اور بزرگ جو ہیں وہ کرتے بھی ہیں کمپرومائز جو نہیں کرتے میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ نئے آنے والوں کے لیے بہت زیادہ جگہ بنانی چاہیے میرا یہ بھی ذہن میں یہ بھی میں سوچتا ہوں میں کہتا ہوں اکثر کہ جونئرز جو ہلے جی آپ ٹریک پہ دھوڑ رہے ہیں آپ کے پیچھے کو تیز دھوڑتا ہوا آ رہا ہے تو اسے جگہ دے دیں وہ گزر جائے ورنہ وہ آپ میں لگے گا آپ گر جائیں گے وہ دھوڑتا رہے گا وہ پیچھے سے تیز آ رہا ہے وہ زور سے آ رہا ہے اس کا راستہ مت روکیں ورنہ وہ آپ کو گرا کے چلا جائے گا اسے گزار دیں اس کے پیچھے آپ بھی دھوڑتے ہیں کوئی ایسی بات مگر یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو خدا کے واسطے اپنی اپنی پاکستانی ثقافت کے دائرے میں رکھیں ضرور رکھیں یہ غلط کہتے ہیں غلط کہتے ہیں کہ پرفارمنگ آرٹ یا آرٹ کی کوئی درو دیوار نہیں ہوتی ثقافت کی درو دیوار علیدہ اسی لیے بنائی تھی کہ ثقافت علیدہ تھی اس کے اندر رہیں اس کے اندر رہا کہ محنت کریں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہیر رانجہ بھی آپ نے بنائی ہے نوکر بوٹی دا بھی آپ لوگا نہیں بنائی ہے الف نون بھی یہیں بنا تھا سونا چاندی بھی یہاں بنا نہرہ اجالہ بھی یہاں بنا تنہائیاں یہاں بنا جس کی مثالیں دی جاتی ہیں پوری دنیا میں گبرانا نہیں چاہیے کوئی ایسی بات نہیں ہے جتنا بھی جدید دور ہے اس کو تھوڑا سا جدت کے ساتھ اپنی ثقافت کو پیش کرنا چاہیے بلکل صحیح کا فیل صاحب وقت ہمارے پاس مختصر ہے کوئی اپنے اتنے چاہنے والے جو آپ کے یہاں موجود ہیں اور آج آپ کو یارہ سال بعد تھیئٹر میں دوبارہ دیکھ رہے ہیں کوئی پیغام ان کے لئے آپ میں یہی بس عرض کرتا دیکھیں عوام تو دیکھنے کے لئے آتی ہے میں ابھی پیچھے واسع کو بتا رہا تھا کہ میں تھیئٹر کا اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لئے جو بھی تھیئٹر میں نے کیا میں پہلے دن سو سیٹ اگلی پرڈیوسر سے لے لیتا تھا اس میں میں سب سے پہلے اشفاق احمد اور بانو قدسیہ لا کے بٹھاتا تھا یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تھاکور صاحب صحافی ہیں ہمارے یہ شو بس کے ان کو معلوم ہے کہ سو سیٹ جو ہے وہ سو شخصیات لا کے بٹھاتا تھا امجد اسلام امجد منو بائی قاسمی صاحب سب لوگ سب لوگوں کو میں ان کو بتا رہا تھا کہ میں ایک دن جسٹس نصیم حسن شاہ صاحب کو چیف جسٹس کو ڈراما دکھانے لے آیا وہ سارے مجھے کہے کہ ان کو کہاں سے لے کے آئے ہو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی صرف اس لیے کہ ایکٹرز جو اوپر پرفارم کر رہے ہیں ان کو یہ حساس پیدا ہو کہ ہماری کوئی اہمیت ہے یہ تھیٹر کا بڑا اچھا لیول ہے آپ لوگوں میں اکثر آپ لوگ پڑے لکھے ہیں آپ اکثر باہر جاتے ہوں گے وہاں پہ تھیٹر دیکھتے ہوں گے کس طرح پن ڈراب سائلنس کس طرح وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی اٹامیک انرجی پہ لیکچر ہو رہا ہے لافٹر بھی بو پہ ہاتھ رکھ کے ہس رہے ہوتی کوئی ادھر بھی پیسہ بہت زیادہ انوالو ہے مگر ہم نے بھی اللہ کے فضل سے یہاں سال سال دیٹ سال تھیٹر کیا ہے اس کو واپس آنا چاہیے آرٹسٹوں کے سپوردے سے کرنا چاہیے ہوم ڈپارٹمنٹ اور یہ ڈسٹرک گورنمنٹ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے انہوں ایک کام مہندہ ہی نہیں انہوں کیوں ادھران دین دین انہوں دے جڑھا کام میں انہوں وہ نہیں ہندہ تے دوجیے کام مل گئے ہوں میں خدا کی قسم میں سیریس کہتا ہوں ان لوگوں انہوں نے تھیٹھا ثراب کر دیا میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے گواہ ہیں یہ لوگ کہ چپل بین کے جو سینسر ارزل دیکھنے کے لئے آیا ہے تین چار مہینے کے بعد انہوں نے تلے علی جوتی پائی اس بچہ دی سادی سلوار کمیز بوسکی جو بدل گئی ہے وہ دا یمنی شیشہ وہ دا سونینی گوٹی جو بدل گیا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نظر آ رہا ہے ہمیں اس میں اتنے کون سی راکٹ سائنس جس میں ہم جو جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں یا جس کو ہم ایسا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کسی طریقے سے ہمیں پتا چل جائے بلکل نہیں سب کو پتا ہے اس کی اچھی خوبصورت طریقے سے اس کی ہونی چاہیے مانیٹنگ اس کو آرٹسٹ آگے بڑھ کے اس کو سہارا دیں اور وہ اس کے لئے کچھ کریں بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں کچھ چھوٹے لوگ نہیں ہیں یہ یوسف سلاودین صاحب میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے لئے کلیپ کیجئے میں ان کا میوزک شو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار یہ اکیلا شخص پورے پاکستان کے میوزک کو کس قدر پرموٹ کر رہے ہیں ایک شخص اس لئے اس لئے گبرانا نہیں چاہیے کوئی ایسی بات نہیں آپ سے صرف گزارش یہ ہے کہ جو اچھی چیز کہیں ہو اس کی پذیرائی اس کی لازمان اس کی حوصلہ افضائی کریں اس میں سارے آپ انوالو ہیں یہ صرف ایکٹر انوالو نہیں ہوتے آپ سب کی اتنی ہی پارٹیسپیشن ہے سب لوگ اتنے ہی اہم ہیں جتنے اہم یہاں پہ دس بارہ بندے کام کرنے والے ہوتے ہیں یا کہیں فلم پاکستانی لگتی ہے لازمان یار عبادت سمجھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں باہر گورا آپ دیکھیں جا کے وہ ہر قسم کا تھیٹر یہ نہیں کہ ضرف گومیڈی دیکھنی ہے جو بھی تھیٹر لگتا ہے وہ باقاعدہ اپنے ملک کی عزت سمجھ کے جا رہے ہوتے ہیں اپنے ثقافت کی عزت سمجھ کے جا رہے ہوتے ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ لازمی ہیلپ کریں سارے لوگ ہی کرتے ہیں محنت کرتے ہیں صرف سٹیٹیجی کوئی ایسی پولیسی نہیں بن رہی ان سے پچھلی کئی گومنٹ سے خاص طور پر مشرف صاحب کے عذاب یہ بھی ہے نا ایک قصور حکومت کا بھی نہیں ہوتا جو بھی شخص آتا ہے حکمران ایک مین پاور جو ہوتی ہے وہ آئین بھی ہمارا پھینٹا جاتا ہے نا کبھی کچھ کبھی کچھ اس وقت کے موجودہ آئین کے مطابق جو ایک مین پاور ہوتی ہے اس کی طبیعت کا نام پاکستانی تھیٹر ہوتا ہے ہے جی ہم نے میاں صاحب دپٹے لے کے خبریں پڑھتے ہوئے دیکھا عورتوں کو پھر ہم نے جی ان کی پینٹے بھی دیکھی ٹیلیوین پہ پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ انہوں نے کہا کچھ پانے تھے پالو نہیں تھے تو اٹھی مرضی ہے تو ایک 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 جو ثقافت ہے نا جی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت بدلی ہے تو ثقافت بھی بدل گئی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ میں نے اپنی چالیس سال کے دور میں میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو بھی حکمران آکے بیٹھا ہے اس کی طبیعت کا نام پاکستانی ثقافت ہو گیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی ایک ہی ثقافت ہے اور وہ حکمران کی طبیعت کا نام نہیں ہے وہ آپ کی اباؤجداد کی روایات کا نام ہے ثقافت بہت طور درست ہے اسی کو کیری کریں اسی پہ میند کریں اس طرح نہیں چلے گا اس طرح پھر یہی ہوگا وہ فقیر دے پانڈے اللہ صاحب ہو جائے گا سارے سالہ نہیں کو پانڈے کچھ تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ آج تک بدقسمتی دیکھیں نا پچھتر سال ہو گئے ہیں ملک بنے ہوئے مجھے کوئی ایک بندہ بتائیں ایک آدمی جس نے کبھی کسی عوان کے اندر بیٹھ کے ثقافت کی بات کی بات ہی نہیں ہوئی اور جو قومیں اپنی ثقافت بھول جاتی ہیں ان کے جغرافیے بدل جاتے ہیں بہت زبردست حویل بھائی نے کمال باتیں کی سب سے پہلا کام ہے ثقافت سب سے پہلا کام ہے ثقافت یہ اس کی برانچیں ہیں کرپشن رشوت فلان ثقافت سب سے پہلے ثقافت کی ایمرجنسی لگنی چاہیے یہ کون سا ملک ہے جہاں پہ جہاں پہ قومی شاعر اقبال ہے اور گانے یہاں پہ ایسے ایسے یہاں سالوں چلتے رہے ہیں کہ میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں میں اس کا ایک مصرہ نہیں آپ کو سنا سکتا ایک مصرہ نہیں سنا سکتا بلکل سیدھے سیدھی گالیاں غلیس یہ اقبال کا ملک ہے یار یہ فیض کا ملک ہے کیا کیا آپ نے یہ بلے شاہ کی درتی ہے یہ وارث شاہ کا زمین ہے کیا کیا آپ نے اور پھر کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں سوچتا کہ یار جو ہو گیا اسی پہ پبندی لگا چھوڑو یار وہ گھورا آپ کے کوئی ٹاپک پہ فلم بناتا ہے وہ مصر چلا جاتا ہے یونیورسٹی سے سکریپٹ پاس کروانے کے لیے یہاں یونیورسٹیاں ہیں تو سکریپٹ پاس کون کر رہے ہیں ڈیزی صاحب دا ہیڈ گلرک ہو ہوئی وہ خدا کے واسطے سکریپٹ دیکھو پویٹری دیکھو آپ کیا بیٹیوں کو سنا رہے ہو آپ کیا بہنوں کو سنا رہے ہو ایک مصرہ نہیں سنا سکتا میں ایک مصرہ جو ببانگ دوھل ہر گلی پہ ہر پلیٹ فارم پہ بجتا رہا ہے گانا ایک مصرہ نہیں سنایا جا سکتا اس کا یہ ہے اقبال کا ملک اقبال کو فالو کر کے کہاں ایران پہنچ گیا کہاں ترکی پہنچ گیا ازی آپ اسی لڑی جانے ازی کہنے اقبال کے قبر پہ آکے بڑی خوشی ہوئی مقبروں کی مقبروں کی پرستش نہیں ہونی چاہیے افکار کی پرستش ہونی چاہیے افکار کو پوجھیں قبروں کو پوجھنا چھوڑ دیں افکار کو پوجھیں پھر کچھ ہوگا ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اقبال نے اس روٹ ماری جان دینے ہوتے اوہ یارو جڑا انہا لے گیا خدا دا واستہ جو اس کو تو دیکھو میں نے ایک لندن آرٹس کانسل کی فلم کی تھی پویٹری آف اقبال گورے یہاں بنانے کے لئے گورے آئے بنانے کے لئے اس میں میں نے اقبال کا الحمدللہ رول کیا اس کا سکرپٹ یہ تھا میاں صاحب اس کی وان لائن یہ تھی آپ کو لازم پتا ہوگا سمینہ احمد صاحبہ وغیرہ بھی تھی اس میں اس کی وان لائن یہ تھی کہ وہ جیسی سے گورنمنٹ کالج سے چند بچے وہ چھت اتری ہوئی جیب سے نکلتے ہیں اور کیسٹ بج رہا ہے اقبال کا کلام تو وہ اقبال چھت پہ اس کی روح چیختی ہے کہندہ ہوئے گاناستے نیسی لہے آئے دیتے تے عمل کرناستے لہے آئے یہ گورے نے بنائی تھی پھل قبر کو چھوڑ دینا چاہیے قبر والے کی افقار کے پیچھے لگنا چاہیے سہیل احمد